پنجاب یونیورسٹی میں دو طلبہ گروپوں میں سپورٹ سیونٹ کے باعث جھگڑا واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی دونوں گروپوں کے طلبہ نے ایک دوسرے پر ڈنڈے برسائے تشدد کے باعث دو طلبہ حارس اور زلکر نین زخمی جناح اسپتال منتقل حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے خلاف درخواست جسٹس فاروخ ارفان خان حمزہ شہباز کی درخواست پر سمات کریں گے درخواست میں حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کی استعداد کی گئی چارمینوں کے بعد ڈپٹی میرز کے بھی لارڈ میر بارے گلے شکوے کہتے ہیں شہر کے تمام کام رکے ہوئے ہیں میر لاہور اپنا رویہ درست کریں اور سب کو ساتھ لے کر چلیں کرنل اٹائیڈ مبشر جاوید کہتے ہیں مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں سب میرے دمکتے ستارے ہیں بھارتی تمامٹر کا بائیکارٹ پاکستانی تمامٹر نہ آیا تمامٹر کے قیمت کو پر لگ گئے لال تمامٹر بڑے بڑوں کی پہنچ سے دور ہو گیا پچاس روپے والا تمامٹر ایک سو پچاس روپے پر بکنے لگا تمامٹر کے ساتھ برائلر کی بھی پارٹنشیب برائلر کی قیمت میں چار روز میں تئیس روپے کا اضافہ دکانوں پر چکن دو سو باون روپے فی کلو فروخت ہونے لگا دکانداروں نے قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا شہریوں کا برائلر سستہ کرنے کا مطالبہ مہنگائی بے لگام، عوامی پاسبان اور عوامی رکشہ یونین کا کلمہ چوک میں احتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی، رکشہ ڈرائیوروں کا ٹریک پر دھرنا، میٹرو بس، آدھا گھنٹا موطل رہی صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کا کہنا ہے کہ غریب کا چلحہ نہیں جلتا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں سیاسی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے نہیں مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گیس آتی نہیں مگر بل ہزاروں روپے آنے لگے گیس بندش کے بعد سارفین پر اوور بلنگ کا عذاب مسلم بیبی پاک دامن کے علاقہ کے رہائشی سراپا اتجاج سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف شدید نارے بازی سمسام بخاری وزیر اطلاعات پنجاب بن گئے گورن پنجاب چوہدری سرور نے سمسام بخاری سے حل پ لیا سید سمسام بخاری کہتے ہیں میڈیا اور وزارت اطلاعات کا ایک پیج پر ہونا ضروری ہے ہم ایک پیج پر نہیں ہوں گے تو صوبے کو نقصان پہنچے گا جہاں اتفاق نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں گے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی پریس کانفرنس کو مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے سرکاری ہسپتالوں میں ٹیسٹ پیس نہیں بڑھے گی میکمہ سہت نے 376 ٹیسٹوں کے قیمت میں اضافے پر عمل درامت روک دیا وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اضافے کا فیصلہ ہسپتالوں کا پیڈ بیک لینے کے لیے کیا گیا عوام کو سستہ اور میاری علاج حکومت کی ترجیح ہے رینوں کے کرائیوں میں رد و بدل کچھ روٹس کے زیادہ کچھ کے کم ہو گئے 120 روپے والے ٹکٹ کم کر کے 100 روپے کر دی گئی 130 سے اوپر والے ٹکٹ کو بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا نئے کرائیوں کا شیڈول 11 مات سے نافذ العمل ہوگا سانہہ مورل ٹاؤن کی دوسری جی آئی ٹی کی تحقیقات مکمل جی آئی ٹی پندرہ مارچ کو رپورٹ پنجاب حکومت کو دے گی اور اس کے 85 سے زائد اہلکاروں اور افسران نے بیانات کلم بند کروا دیئے نواز شریف، شہباز شریف اور حمزہ شہباز طلب کرنے کے باوجود پیش نہیں ہوئے تزہیق قبول نہیں موت قبول ہے سابق وزیراعظم نواز شریف ڈٹ گئے نواز شریف کو کائل کرنے پورا کمبہ جیل پہنچ گیا پی آئی سی چلیں اپنا علاج کرائیں اہلکانہ کا اسرات نواز شریف کا انکار سابق وزیراعظم نے ہسپتال جانے سے ساف انکار کر دیا بولے علاج کے نام پر سیاست ہو رہی ہے علاج کی بھی ایک مانگی نہ مانگوں گا جو اللہ کو منظور ہوا ہو جائے گا اہلکانہ سے مقالمہ شہباز شریف بھی بڑے بھائی کی طبیعت ناسازی پر پریشان مریم نواز کہتی ہیں والد ہسپتال گھومانے تزہیق کا نشانہ بننے پر تیار نہیں نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنے کی کوئی وجہ نہیں وہ سہت مند ہے جیل ڈاکٹرز نے معاینے کے بعد بتا دیا جیل حکم نے ریپورٹ میں حکمہ داخلہ کو بھیجوا دی خون اپنا ہو یا پرایا نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر اور خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بھارتی جارہیت کے خلاف پاکستانی پنکار بھی آنم کے لیے کوشاں معروف فلم سٹار ریمہ کان نے ساہر لدھیانوی صاحب کی نظم پڑھ کر ان کا پیغام دیا